بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ای ٹیسٹ اکیڈمی اور ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویکسینیٹر سیریز کا پارٹ 15 ڈسکس کریں گے اس سے پہلے 14 پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویورز یہ ایک ایسی سیریز ہے اس سیریز میں ہم نے آپ کو تمام کرنٹڈ پاس پیپرز ایک ہی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کر دی ہیں تاکہ آپ کو بار بار مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف چینل پر نہ جانا پڑے آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر آئیں یہاں پر تمام کرنٹڈ پاس پیپرز دیکھیں اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پیپر کے لیے پریپیر کریں جیسے ہی آپ کے مزید آگے پیپرز ہوں گے دوزار تیس چوبیس پچیس یا کیوچر میں جب بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام بھی ہم اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سے بہترین طریقے سے خود کو پیپرز کے لیے انٹرویوز کے لیے تیار کر سکیں چلتے ہیں اور رمیننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر دو سو اکیس ہے اس سے پہلے کہ دو سو بیس سوالات سابقہ پارٹس میں آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ویکسینیٹر سیریز کے تمام سابقہ پارٹس دیکھ سکتے ہیں انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسم میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے وی بس بہت سے پیپرز میں ہیمن باڈی کی جو ہڈیاں ہیں وہ پوچھی گئی ہیں ایک ایڈلٹ کی ایڈلٹ میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اور بہت سے پیپرز میں نیو بارن بی بی کی ہڈیاں پوچھی گئی ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے نیو بارن بی بی کہا جاتا ہے اس کے جسم میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ہڈیاں آپس میں جھوڑنا شروع ہو جاتی ہیں آپس میں مرج ہوتی ہیں اور ایڈ دی اینڈ دو سو چھے ہڈیاں رہ جاتی ہیں یہاں پر آپ نے دو پوائنٹس یاد کرنے ہیں ایک ایڈرٹ ہیومن باڈی میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اور نیو بارن بی بی میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ دونوں موسٹ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں تقریباً ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ پیپرز میں یہ کوئیسٹن رپیٹ ہوئے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹریپل ٹو وہ کونسا جانور ہے جو پوری زندگی پانی نہیں پیتا ویورس کینگرو ریٹس جو ہے یہ ایسا جانور ہے جو پوری زندگی پانی نہیں پیتا ویورس آپ یہاں پہ حیرام ہوں گے کینگرو ریٹس ہوتا کیا ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دو یہ سہرا میں ڈیزرٹس میں ملتا ہے اور اس جانور کا نام کینگرو ریٹس اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی فزیک جو ہے یہ لارج کینگرو سے ملتی ہے یہ ایک چوہ ہوتا ہے اور اس کی فزیک ویسے ہی ہے جیسے کینگرو کی ہوتی ہے اس کے پیچھے باری ٹانگیں جو ہے بڑی ہوتی ہیں اور یہ تقریباً ستر گرام سے ایک سو ستر گرام تک کے وزن کا ہو سکتا ہے اور یہ نو فیٹ تک جمپ لگا سکتا ہے اور یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ یہ ایک سیکٹ میں دس فیٹ تک دوڑ سکتا ہے اگر آپ اسے کلومیٹرز میں کروڑ کریں تو ایک گھنٹے میں دس کلومیٹر یہ دوڑ سکتا ہے کافی انٹرسٹنگ کوئیسٹن ہے آپ اسے گوگل پہ سر ضرور کیجئے گا اس جانور کو لازمی دیکھیں بہت سے کینڈیٹرز ہوئے یہ اسے نہیں جانتے جب ہم نے اس کوئیسٹن کو اکیڈمی میں ریپریزنٹ کیا کینڈیٹرز کے ساتھ تیاری کے دوران ڈسکس کیا تو تقریباً 99% کینڈیٹرز حیران ہوئے کہ کینگرو ریٹس کے نام سے بھی ایسا اینیمل موجود ہے ویورس مزید آگے دانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ای ٹیسٹی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کسی بھی پیپر کو کسی بھی کوئیسٹن کو سوال کرنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لئے ہماری ٹیم کی حوصلہ ضائع کرتے رہا کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ای ٹیسٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر کے پارٹس کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں جتنی بھی سوالات ہم آپ کے ساتھ اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام ہم نے نوٹس کی صورت میں کتاب کی صورت میں تیار کر لیے ہیں اگر آپ اپ تو ڈیٹ ویکسنیٹر کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشنیل ویٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاک حاصل کریں اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی افکنسیز آتی ہیں ان تمام کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کے لیے اپنی ٹیسٹ اکیڈمی سے بزریاں ڈاک نوٹس مگوا سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آن لائن سٹور کا لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بزریاں ڈاک نوٹس حاصل کر سکتے ہیں انسانی جسم میں کتنے مسلز ہوتے ہیں ویورز انسانی جسم میں چھے سو انتالیس مسلز ہوتے ہیں آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے بہت سے کیڈیڈیٹ جو ہیں وہ چھے سو چالیس کو یاد کر چکے ہیں لیکن یاد رکھیں چھے سو چالیس جو ہے یہ رونگ آپشن ہے چھے سو انتالیس کریٹ آپشن ہے اگر پیپر میں ہیومن مسلز صرف لکھا ہو تب بھی آپ نے چھے سو انتالیس پہ ہی ٹک کرنا ہے اگر سکیٹر مسلز لکھا ہو تب بھی آپ نے چھے سو انتالیس پہ ہی ٹک کرنا ہے موسلز کی کتنی ٹائپس ہیں موسلز کی تین ٹائپس ہیں جن میں سکیٹر مسلز سموث مسلز اور کارڈیاک مسلز شامل ہیں سموث مسلز are found in the walls of death سموث مسلز جو ہیں یہ حالو آرگنز میں پائے جاتے ہیں حالو آرگنز کی دیواروں کے ساتھ یہ پائے جاتے ہیں آپشن بھی یہاں پر صحیح جواب ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں کارڈیاک مسلز اور بہت سے پیپرز میں سکیٹر مسلز کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے کارڈیاک مسلز جو ہیں یہ دل کی اندر والی جو درمیان والی ٹھیک لیا ہے وہ بناتے ہیں اور سکیٹر مسلز جو ہے یہ تو پورے جسم میں پائے جاتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں آپ کو ہڈیوں کے ساتھ جو ریشن اذر آ رہے ہوتی ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے یہ سکیٹر مسلز کہلاتے ہیں اور سکیٹر مسلز جو ہے اس کا اپنے سپیسیفک ایریا نہیں ہے یہ انسانی جسم میں پورے کے پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں انسانی جسم میں ماسٹر گلینڈ پیچوٹری گلینڈ کو کہا جاتا ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہ جو پیچوٹری گلینڈ ہے یہ جتنے بھی انڈوکرائن گلینڈ ہیں تمام کے تمام کو کنٹرول کرتا ہے فار ایک جیمبل تھائیرویڈ گلینڈ ہے انڈرینل گلینڈ ہے پینکریاز ہے ان تمام کو پیچوٹری گلینڈ جو ہے کنٹرول کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ کا سائز جو ہے ایک مٹر کے برابر ہوتا ہے question number 227 which of the following program is used for presentation of data data کو represent کرنے کے لیے کون سا program استعمال کیا جاتا ہے ویورز یہاں پر option b ms powerpoint جو ہے یہ سب سے بہترین option ہے کسی بھی data کو represent کرنے کے لیے presentation دینے کے لیے آپ ms powerpoint کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں e-test academy نے e-test mobile app launch کی ہوئی ہے یہ ان تمام candidates کے لیے بہترین ہیں جو دور دراز علاقوں سے ہیں e-test academy میں admission نہیں لے سکتے وہ تمام candidates google play store سے ہماری e-test mobile app download کر کے بہترین تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی اسامنے کے بہترین تیاری کے لیے آپ current and past papers حاصل کرنا چاہتے ہیں مکمل حل شدہ papers تیار کرنے کے لیے آپ ہماری e-test.com.p کے ویب سائٹ لازمی وزٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام social platforms جن میں e-test facebook page instagram twitter tiktok like snack videos وغیرہ تمام پر e-test academy کا account موجود ہے e-test کے نام سے ہمارے تمام accounts کو لازمی like اور follow کریں کیونکہ ہم روزانہ کے بنیاد پر تمام accounts پر data upload کرتے ہیں question number 228 what is life of rbc rbc کا جو life period ہے وہ 120 دن ہے option c یہاں پر صحیح جواب ہے rbc stands for red blood cell wbc stands for white blood cells بہت سے papers میں abbreviation پوچھے گئے ہیں بہت سے papers میں red blood cells اور بہت سے papers میں white blood cells کا life span پوچھا گیا ہے life span سے مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر پوچھی گئی ہے white blood cell کا جو life span ہے وہ تقریباً 12 سے 20 دن ہے یہاں پر آپ نے points جو ہیں یاد رکھنے انہیں mix up نہیں کرنا red blood cells 120 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اور white blood cells جو ہیں یہ 12 دن سے 20 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں question number double 29 how many ribs in human body انسانی جسم میں کتنی ribs ہوتی ہیں ویورز انسانی جسم میں total 24 پسلیاں ہوتی ہیں ribs انگلیش میں کہا جاتا ہے اردو میں اسے پسلیاں کہا جاتا ہے بہت سے papers میں total ribs پوچھی گئی ہیں بہت سے papers میں pair of ribs پوچھے گئے ہیں یہاں پر candidates کیا کرتے ہیں وہ کئی پر 24 کو ٹک کرتے ہیں کئی پر 12 کو ٹک کرتے ہیں یاد رکھیں اگر total پسلیاں پوچھی جائیں انسانی جسم میں total پسلیاں 24 ہیں اور total پسلیوں کے جوڑے pair of ribs جو ہیں وہ 12 ہیں ان کو mix مت کیجئے گا اور یہ عمومن ایسا ہوتا ہے recently جو ہمارے student سے pair ہوئے انہیں یہ تمام سوالات یاد تھے لیکن یہی mistake جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور تمام ویڈیوز میں ہم آپ کو تمام aspects بتاتے ہیں کہ یہ ان کو protect کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہیں question number 230 hormones are produced by hormones جو ہیں یہ endocrine glands پیدا کرتے ہیں option ا یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز انسانی جسم میں جتنی بھی تبدیلیاں جتنی بھی development جتنی بھی growth رونما ہوتی ہے ان تمام کے پیچھے hormones کا ایک کردار ہے یہ تمام کی تمام hormones کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کا بڑھنا growth کرنا reproduction تولید کا عامل sexual functions mood انسان کی تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام کی تمام hormones پر depend کرتی ہیں جب انسان کے hormones اندر سے change ہوتے ہیں تو انسان اپنے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اس کے لیجے میں نرمی آتی ہے لیجے میں سختی آتی ہے اس کا mood اچھا نہیں ہوتا اس کا دل کچھ کرنے کو کرتا یہ مطالعہ لیزرڈ کے بارے میں جاننا ان پر تحقیق کرنا ریسرچ کرنا سرولوجی کہلاتا ہے بہت سے پیپرز میں لیزرڈ کا مطالعہ پوچھا گیا ہے کچھ پیپرز میں سنیکز اور کچھ پیپرز میں مچھلیوں کا مطالعہ پوچھا گیا ہے آپ کے سامنے شوار ڈیٹیل میں تمام پارچ لکھے ہوئے ہیں سرولوجی جو ہے یہ لیزرڈ کا مطالعہ سرپینٹالوجی جو ہے یہ سنیکز کا مطالعہ ایچی ٹالوجی جو ہے یہ مچھلیوں کا مطالعہ ہے اس کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں یہ ایک زولوجی کی برانچ ہے ایک سبجیکٹ ہے ایک برانچ ہے اس کی آگے سب برانچ سرولوجی کہلاتی ہے انسانی جسم میں سب سے بڑی جو بلڈ بیسر ہے وہ آئیوٹا ہے آئیوٹا کو ڈارسل آئیوٹا کہتے ہیں ڈارسل آئیوٹا آپ کہلیں یا ایک روٹیٹ سسٹیمیٹک کہلیں یہ تینوں ایک ہی بلڈ بیسر کے نام ہے دارسل آئیوٹا لیٹ وینٹریکل سے شروع ہوتی ہے اور اس کا جو مین کام ہے پورے جسم میں آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو سپلائی کرنا ہے ایسا بلڈ جس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے اسے تمام جسم کے دوسری آزاد تک پہنچانا ہے اگر جسم کے تمام حصو تک آکسیجنیٹیڈ آکسیجن والا خون نہ پہنچے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ویور سمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویکسینیٹر سیریز کے پارٹ سکسٹین کے ساتھ دوارہ حاضر ہوں گے ہماری پوری کوشش ہے پارٹ نمبر سکسٹین اور آگے کے تمام پارٹ کو اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کریں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بہتر انتیاری ہو سکے ایٹ اسٹی یوٹیو پیانل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریمیننگ پارٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ